دوستو جیسا گیاں کے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر آپ کو نظر کی کمزوری کی شکایت ہو گئی ہے تو پرشان نہ ہوں اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک زبردست چائے بنانے کا بتائیں گے جس کو پینے سے آپ کی نظر جتنی بھی کمزور ہو گئی ہے وہ تیزی سے تیز ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی سوچ سے پہلے ہی اینک اتر چائے گی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارا موٹیویشن اپ ہوتا ہے دوستو چائے بنانے کا طریقہ نوٹ فرمالے اس کے لیے ایک پین لے کر اس میں ایک کپ پانی ڈالے اور پھر آدھا چائے کا چمچ چائے کی پتی ڈالے جب ابلنے کے بعد کمہ بن جائے تب کچھ حدد بادام لے لے اور باداموں کو پانی کے ساتھ پیس کر قوے میں شامل کریں اور تھوڑی دیر بعد چولہ بند کر دیں پھر چائے کو کسی کپ میں نکال کر پی لے اور دن میں صبح و شام استعمال کریں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا شائد شامل کر کے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی کمزور نظر جلد ہی ٹھیک ہونے لگے گی اور کوشش کریں کہ عام چائے کا استعمال نہ کریں اس کے لیے اگر آنک پر جالا ہے یعنی اس قسم کے مسائل ہیں تو آج ہم آپ کو ان مسائل کو ٹھیک کرنے کا آسان ٹوٹکا بتائیں گے جس سے آپ کی کمزور نظر اور تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے کمزور نظر کو تیز کرنے کا نوز کا نوٹ فرما لے ایک کپ گلاب کی پتیاں اور چار کھانے کے چمچ رس بیرس کے پتے چار کپ پانی کو بالکارس میں ڈال دے اور پھر اس پانی کو کچھ دن ابلنے دے اور پانی کو ٹھنڈا کر کے چھان لے پانی کو فریج میں رکھیں روزانہ صبح شام پانی سے آنکھیں دھولیں کم از کم یہ عمل تین ماہ لازمی کریں اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس سے آپ کی نظر اور تمام مسائل ٹھیک ہوں گے تو آج کیلئے اتنا ہی دوستوں ویڈیو چھ لگے تو پلیس لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سکرائب کریں شکریہ